آج ہم جس ملک کے گاؤں کی بات کریں گے یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر پاکستان کے 18 ملک آف سکتے ہیں اور انڈیا کے 3 اس کے اندر 11 ٹائم زون ہے اتنا بڑا علاقہ ہونے کی وجہ سے ایک طرف اگر سردی پڑتی ہے تو مائنس 70 ڈگری تک چلا جاتا ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ پڑتی ہے اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود اس کی آبادی پاکستان کے عادی کے برابر ہے یعنی کہ صرف 14 کروڑ یہاں پر لوگ آباد ہیں اسی وجہ سے یہاں پر گاؤں کی زنگی بہت ہی مشکلات سے بڑی ہوتی ہے تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں روس اپنے وسیدہی علاقوں کے لئے جانا جاتا ہے جہاں گاؤں کی زنگی کی جڑے روایت اور رسم و روایت سے جڑی ہوتی ہیں روس میں گاؤں یورپی حصی سے سائی بیریہ اور مشرق بائی تک پڑے ملک میں پائے جا سکتے ہیں زرادہ گاؤں کی زنگی کا ایک بنیادی حصہ ہے جس میں بہت سے دہاتی خیتی باری اور موویشی پانے میں مصروف ہوتے ہیں روایتی لکری کے گھر جو اکثر روشن رنگوں میں پیٹ گئے جاتے ہیں روسی دہیار کی خصوصیت ہے داچہ یا موسم گرمہ کے کاٹیج دہی علاقوں میں ایک کام خصوصیت ہے روسی نے باگ بانی اور آرام کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں گاؤں کے گھڑوں کو سکت سردیوں کو برداشت کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں موٹی دیوارے ہیں اور لکری جلانے والے چولے سے گرم کیا جاتا ہے روسی دہی علاقے اپنے دل کشمناظر کے لئے جانے جاتے ہیں جس میں وسیع میدان، گھنے جنگلات اور موٹی جیلے اور ندیاں شامل ہیں بہت سے روسی دہاتوں میں برادری کا مضبوط احساس ہے جہاں پروسی ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں مذہب خاص طور پر آرثورڈکس عیسائیت گاؤں کی زنگی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے جس میں گڑجا گھروں کو بہت سی برادریوں میں مرکزی حیثیت آنسل ہے روسی دہات میں گندم، جو، رائی اور جہی ایک اہم فصلے ہیں اس کے علاوہ آلو، گوبی، گاجر اور چکندر دہات کی طرف سے اگائی جانے والی عام سبزی ہیں بیری چوننا موسم گرمہ کی ایک مقبول سرگرمی ہے جس میں بلو بیری، رسبری اور اسٹابری پسند دیدہ ہیں روس کے موویشی بھیرے، سور اور مرگیاں پالتے ہیں بہت سے گاؤں والے شہد کی مکھیاں بھی پالتے ہیں اور اپنا شہد خود تیار کرتے ہیں خیرے اور ٹماٹر کی کاشت، روسی دہات میں ایک روائیتی عمل ہے موویشیوں کو خانہ کھلانے کے لیے موسم سرما کی تیاری کا ایک لازمی حصہ ہے گاؤں والے اکثر اجتماعی کاموں میں حصہ لیتے ہیں جہاں کمیونٹی خیتوں میں حل چلانے جیسے کاموں میں مدر کرنے کے لیے اکٹھی ہوتی ہیں گھوڑے ابھی بھی کچھ دہاتوں میں خیت کے کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں خاص سور پر زیادہ در درست علاقوں میں روائیتی روسی کاشت کاری کے علاق جسے لکڑی کا حل اور درانتی اب بھی کچھ دہاتوں میں استعمال ہوتی ہے روائیتی روسی پکوان جسے برشت یعنی چکندر کا سوپ اور بیلمینائی اور پکورے چائے کے ساتھ کھائے جاتے ہیں روسی دہات میں گھر میں محفوظ شدہ خانے جسے اچار اور جیم عام ہیں دودھ کی مسنوہ جیسے کھٹی، کریمی اور کاٹریٹ پنیر گھر پر بنائی جاتے ہیں اس کے علاوہ روٹی بنانا ایک پسندیدہ روایت ہے جس میں گاؤ والے اپنی روٹی خود تیار کرتے ہیں کواس روٹی سے بنا ایک خمیر شدہ مشروب موسم گرمہ کے ایک مقبول مشروب میں سے ہے چائے ایک عام مشروب ہے جیسے اکثر مٹھیائیوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے شکار اور ماہی گیری دہی علاقوں میں خوراک کے عام ذرائے ہیں مہمان نوازی میں روسی بہت آگے ہیں یہ اکثر اپنے مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں اور ٹائم کی کمی نہ ہونے کی وجہ سے دیارہ ٹائم ایک دوسرے قضار گزارتے ہیں گاؤں کی زندگی اکثر مقامی چرچ اور واقعات کے اس کے مذہبی کلندر کے گرد گھومتی ہے ایسٹر اور کرسمس کو چرچ کی خصوصی خدمات اور روائیتی خانوں کے ساتھ منایا جاتا ہے لوک مسیح کی اور رکس گاؤں کی ثقافت کا لازمی حصہ ہے جس میں روائیتی آلات بھلائی کا اور ایکرادین بجائے جاتے ہیں سونا جسے بنیا کہا جاتا ہے آرام کرنے اور سماجی بنانے کے لیے مشہور ہے جس کے بعد اکثر تھنڈے پانی یا برف میں ڈوبنا پڑتا ہے روائیتی لباز جسے سارفان ایک پینہ فور لباز ہے اور کوکو شنک سر کا لباز خاص موقع پر پہنا جاتا ہے اس کے گاؤں میں کہانی سنانے کی ایک مضبوط روایت ہے جس میں فور کروڑ کہانیوں سے لے کر پرانے زمانے کی داستان بھی سنائی جاتی ہے روسی آرثوڈوکس چرچ گاؤں والوں کی رہانی زنگی میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے مذہبی تاتلات اور رسمات منائی جاتی ہیں سخت سردیوں اور تنہائی دہات خاص طور پر دور دراست علاقوں کے لوگوں کے لیے چیلنج کا باعث بن سکتی ہیں کچھ دہاتوں میں صحت کی دیکھ بال اور تلیم تک رسائی محدود ہو سکتی ہے جس کے لیے قریبی شہروں کے سفر کی ضرورت ہوتی ہے نوجوان نسل اکثر روزگار کے بہتر مواقع اور جدید طرز زنگی کی تلاش میں شہروں کی طرف فجرت کرتی ہے جدیدیت اور ٹکنولوجی اہسہ اہسہ دہی علاقوں میں بھی اپنا راستہ بنا رہی ہے اور بد قسمت سے طرز زنگی کو بدر رہی ہے بھو سے دہاتی عبادی تبدیلیوں کا سامنا کر رہے ہیں جس میں عمر سیدہ عبادی کے ساتھ نوجوان شہری علاقوں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں موسمیتی تبدیلی نے کچھ دہی علاقوں میں کاشکاری کے طریقے اور موسمی نمونوں کو متاثر کیا ہے مختلف علاقوں کے درمیان معاشی تفات موجود ہے کچھ دہاتوں کو معاشی مشکلات کا سامنا بھی ہے روائیتی گاؤں کی زنگی کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے روس میں گاؤں کی زنگی علاقے اور شہری علاقوں سے اس کی قربت کے لحاظ سے بہت مختلف ہوتی ہے بھو سے دہاتی روسی اپنے خود کفارت پر فخر کرتے ہیں وہ اپنا خانہ خود اکاتے ہیں سردیوں کے لیے پھل اور سبزیاں محفوظ رکھتے ہیں اور یہاں تک کہ اپنے کپڑے اور گریلو سمان بھی خود بناتے ہیں روس میں دہاتی کمیونٹی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے اور لوگ اکثر اپنے پروسیوں کو اچھی طرح جانتے ہیں برادریوں کا یہ احساس دہی زنگی کا ایک اہم پہلو ہے بہت سے تہواروں کو ساتھ مل کر مناتے ہیں جس سے ان کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اچھا اور پور سکون محول ساف آبو ہوا کے ساتھ ایک اچھی خراغ لیتے ہیں جس سے یہ بہت زیادہ فٹ رہتے ہیں اور ہیلتی رہتے ہیں ویسے اب آپ کمرس سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ ابھی آپ کس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں اور شہروں کی زنگی اچھی ہیں یا گاؤں کی یہ بھی کمرس سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ روس کتنا طاقتور ہے کہ امریکہ جیسے ہی سوپر پاور بھی اس سے ڈرتی ہے تو اس کے لئے یہاں کلک کریں اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے خطرناک ترین انسان آج کے ٹائم میں روس کا صدر ولادمر پوتن کتنا طاقتور ہے تو اس کے لئے یہاں کلک کریں